اعوذ باللہی ورشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نہائیت مہربان رحم کرنے والا آج کا موضوع قرآن کیا کہتا ہے ابلیس یا شیطان شیطان کے بارے میں اس سے پہلے کہ ہم آیات میں دیکھیں کیا کہتا ہے قرآنی آیات میں ابلیس شیطان کا جہاں ذکر ہے اس کے بارے میں ہم دسکس کریں چند الفاظ جو مرووجہ عربی کے الفاظ ہوتے ہیں ان کو جو کا جو اسی طرح اردو لینگویج میں اس کو یوز کیا جاتا ہے جیسے کہ ابلیس اگر میں آپ سے پوچھوں یہ جنرلی پوچھا جا ہے کہ ابلیس کے کیا معنی ہے تو عام طور پر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں اس کے معنی آپ آج سے لکھ لیں آپ دکھی دکھی انگریزی میں دکھ کے اندر لپٹا ہوا راپٹ اپ ان گریف اس کے یہ مرووجہ اس کے ٹرانسلیشن لوگ یہ کرتے ہیں ابلیس اور شیطان کے معنی یعنی بد بد کام کرنے کا آپ کو حکم دیتا ہے برا ہی کرنے کا آپ کو کہتا ہے کہ ایسا برا کرو اس کے معنی لفظی معنی ہے شیطان بس برے کام کراتا ہے جو یا اس کو کہتے ہیں ایڈورسری اگنسٹ من یعنی انسان کا برخلاف یعنی اس کے خلاف جانے والا تو قرآنی آیات میں جو پرسنیلٹی بیہیوئیر یا وہ نفسیاتی طور پہ جو ان دونوں لفظوں کے معنی کے ساتھ یہ آیا ہے وہ میں بتاؤں گا یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک ہی ذات ہے ذات ایک ہے یہ ابلیس اور شیطان شیطان کے معنی بتا ہے میں نے برائی جو کرواتا ہے بدی جو کرواتا ہے اور ابلیس کے معنی جو ریپٹ اپ ان گریف جو بہت زیادہ اپنے کو دھکی سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ دھک بڑا شخص کوئی نہیں دھکی دھک سمجھنا دھک دھکی ہے یہ ایک ہی پرسنیلٹی ہے شیطان کی اور ابلیس کی مگر جب اس فیز میں ہوگا وہ ایک فیزز ہوتے ہیں انسان کے شخصیت میں بھی اس طرح شیطان کے ابلیس کے بھی فیزز ہیں جس کے معنی انگریزی میں ڈیول ہے اور شیطان کے معنی ڈیول ڈیول جو ہے انگلیس لائنگویج میں یوز کے جاتا ہے فور ابلیس اور ایول یوز کے جاتا ہے شیطان کے لیے تو یہ میں انگریزی کے بھی بتا جا رہا ہوں اب یہ ابلیس کب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے آیات میں تو میں بتاؤں گا جب بھی کوئی شخص یا ذات اللہ کی آیت میں تو آپ کو پہلے جائے وہ ذات جب اللہ تعالی سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سننا جب اللہ تعالی سے کسی وجہ سے آپ کو میوسی ہو جائے آپ کی تخلیق ہو یا ایسی چیز جس میں آپ کا کوئی ایکشن نہیں ہے لیکن اللہ نے آپ کو یہ نقصان کر دیا تو آپ اللہ سے میوس ہو گئے اور وہ دکھ اللہ کی طرف سے پہنچا آپ کو تو اس دکھ کے اندر آپ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگینسٹ اللہ اللہ کے اگینسٹ جاتے ہیں یا سر تسلیم خم کر کے اس کے آگے اصلاح کرتے ہیں تو 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 صحیح یہ نہیں کریں گے تو آپ کو ابلیس جو ہے وہ اللہ سے جب میوس ہو جاتا ہے اس کے معنی جب میوسی اور دکھ جو پہنچ رہا اسے اللہ کی وجہ ہو اللہ کی وجہ سے وہ دکھ پہنچتا اس کو اب یہ آیتیں آئیں گے آپ کو پہنچ جائے گا یعنی جب اللہ تعالی سے دکھ پہنچ جائے کسی ساتھ کو تو ابلیس جو ہے وہ پرسنائیٹی شیطان کی جو ابلیس فیض ہے وہ اس وقت حاوی ہوتا ہے اور جب وہ انسان کی مخالفت شروع کر دے اس کو راہ سے ہڑانا شروع کر دے اس کام میں لگ جائے گا تو وہ شیطان ہے یعنی روٹ کاؤس دکھ پہنچ رہا ہے اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی نے میرے ساتھ سے کیوں کیا یہ کیا ہوا اللہ تعالی سے ریبیلیس you can't fight Allah nobody can fight Allah دکھ پہنچ ہے اللہ تعالی سے اور جو اللہ کی راہ پہ کھڑا ہوا ہے اس سے دشمنی کرنا انسان وہ شیطانی عمل ہوگا وہ عمل جس کے تحت وہ گمراہ کرنا چاہے گا وہ شیطان ہے اور جب وہ اللہ تعالی سے دکھ میں آ جائے گا روٹ کاؤس اللہ چیزے دکھ میں آئے جب اللہ سے دکھ پہنچتا ہے تو وہ عملیس کے سلطائے اور انسان ہم جتنے انسان ہیں ہم شیطان نہیں ہیں ہم عملیس نہیں ہیں ہم under the influence یعنی ہم عملیس یعنی دکھ کے اندر یعنی اس جذبے کے اندر جہاں پہ مایوسی میں لپٹا دے عملیس تو ہم اس سے سر تسلیم خم کر رہا ہوتے عملیس کو جب ہمیں وہ اپنے مایوسی میں لپٹا دے گا تو ہم سر تسلیم خم کر رہے عملیس کو اور جب ہم شیطان یعنی اس کے تابع ہو کر اور جب ہم گمراہ کے سلسلے میں لگ جائیں اگینسٹ اللہ کے خلاف اور ان انسان جو اس کو پریکٹس کر رہے ہیں اس کے خلاف کام کرنا شروع کر دیں گے تو وہ شیطان کے influence پہ جاتے ہیں آپ تو یہ جو لیکچر ہے یہ جو بیان کر جا رہا ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں دشمنی نہ کریں ہم آپس میں اس دشمن کو پہچانیں جو دشمنی کراتا ہے ہم آپس میں دشمنی نہ کریں ہمارے اوپر جو شیطان یا ابلیس کے وار آتے ہیں اس کی پہچان کریں کہ یہ اس وقت ابلیس کے ہم سر تسلیم خب کر رہے ہیں مایوسی کے اندر لپتے ہوئے اور ہمیں یہ خیالات آ رہے ہیں اور اس وقت ہم شیطان کے اندر influence میں جا کے ایک cause کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے انسان کے ساتھ تو یہ تو ہو گئے مائنے ان الفاظ کے ابلیس اور اس کی تھوڑی سی explanation لیکن جب ہم آیات پڑھیں گے تو اس کی وضاعت ہوتی چلی جائے گی دوسری ایک چیز بہت ضروری سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے روح عربی میں روح ایک لفظ ہے جس کے ترجمہ اردو لینگویج میں بھی almost اردو لینگویج میں روح آ جاتا روح تو ایک تو ہمارے مہاشر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ روح جیسے میں ہوں میرے اندر ایک روح ہے جب میں مر جاؤں تو روح پرواز کر جائے گی یہ سمجھا میں اس روح کی بات نہیں کر رہا قرآن مجید میں لکھاتا ہے کل نفس زائقہ تل موت ہر نفس کو موت کا زائقہ چکنا ہے یعنی نفس کیا ہے کہ ہماری جو نفسیات ہے نفسیات سائکولوجی ہماری جو نفسیات ہے اور جو سائکولوجی اس کو تو موت کا زائقہ چکنا ہے تو نفس کو جب موت آ گئی تو کونسی چیز پرواز کر گئی وہ بتائیں گے جو ہی کہتے ہیں جب نفس کو ہی موت آ گئی تو پرواز کیا کیا کہاں جا رہا ہے اور کے کون جا رہا ہے کوئی نہیں جا رہا تو بتانے کا مقصد ہے کہ روح جو عربی میں استعمال ہوا ہے اور جو ہمارے اردو لینگویج میں اگر میں اس کو اس طرح سمجھاؤں کہ جب بھی ہم آپس میں کمیونکیٹ کرتے ہیں بات چیت کرتے ہیں الفاظ استعمال کرتے ہیں اور جب ہم الفاظ استعمال کر رہا ہوتے ہیں ایک بات کو دوسرے تک پہچانے کے لیے بات سے زیادہ ہمارے پاس ایک سپیرٹ ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات ہم اس آدمی کو بتا دیں جو بھی ہمارا جان جن جو ہمارے شدار ہیں جو لوگ ہیں تو میرے پاس اس کی ایک سپیرٹ ہوگی ایسنس ایک روح اس بات کی اس بات کو میں کچھ الفاظ کا سہرہ لے کے اس بات کو دوسرے تک پہنچاؤں گا تو جو الفاظ میں لیتا ہوں جس کا سہرہ لے کے میں وہ کنوے کر رہا ہوں اپنے پارٹنر کو یا اپنے دوست کو یا اپنے بیوی کو یا ماں کو یا باپ کو یا بہن بھائی یا اولاد کو جو میں نے الفاظ استعمال کیے اس الفاظ سے پرسیف کرنے والا دوسری طرف جو اس کو سمجھ رہا ہے وہ اس کے سپیرٹ سمجھ رہا ہے اس بات کی کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے وقت جب جھگڑا ہوتا ہے کسی بھی سیچویشن میں ہم الفاظ کو پکڑ لیتے تمہارا یہ مقصد میں نے کہا بھائی میرا یہ مقصد نہیں ہے کیونکہ میں جو الفاظ بیان کر رہا ہوں جو سپیرٹ دینا چاہ رہا ہوں وہ دوسرا اس الفاظ کے کچھ اور معنی لے رہا ہے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک نفس سپیرٹ کو ٹرانسفر ٹرانسفرنس میں یہ پرابلمز آتی ہیں کہ الفاظ استعمال کی جا رہا ہوتے ہیں الفاظ استعمال کی جا رہا ہوتے ہیں لیکن جو روح ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں دیریکٹ نہیں تو کسی بھی الفاظ کو کسی بھی پیغام کو ایک دوسری چیز کو پہچانے کیلئے جو الفاظ استعمال کی جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک روح ہے سپیرٹ ہے تو کہتے ہیں سپورٹس میں سپیرٹ یہ اس کی سپیرٹ سمجھے اس کی روح سمجھے اس کا مقصد سمجھے اس کو روح کو عربی میں کہتے ہیں روح جب یہ کہا جا اس کی سپیرٹ کیا ہے اسی طرح اللہ تعالی کی جو آیات ہیں اس کے آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے عربی لینگویج میں تو اللہ تعالی اس ورڈز کے تھروں ان ورڈز کے تھروں ایک سپیرٹ کو ایسنس کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے اللہ تعالی کی جو کتاب عربی میں اس میں الفاظ ہے سنٹنسز ہیں آیات ہیں وہ الفاظ ہے کلام ہے اس کو جب پڑتا ہے آدمی تو اس کے اندر جو ایسنس ہے اور سپیرٹ ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے اس سپیرٹ کو جو وہ پہچانا چاہ رہا ہے اللہ تعالی ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا آیت پہ تدبر کرتے ہیں یا غور کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے اپنی آیات کی جو سپیرٹ ہے ایسنس وہ جو ہم پہ آیا کر دیتا ہے تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہاں اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے تو یہ میں نے آپ کو کنچان الفاظ استعمال بتا دیئے عربی لینگویج میں رو جب آئے گا اس کے معنی سمجھ جائے روح عربی کے روح اور ایک ابلیس کے معنی معنی بتائے اور ایک شیطان کے دوسرا یہ کہ دورانے گفتگو میں بائبل کے بھی کچھ کوٹیشنز کوٹ کروں گا یہ بتانے کیلئے کہ آپ دیکھیں کس طرح کی باتیں بائبل میں لکھی رہی ہیں جس کو معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ سیٹن جو ورڈ استعمال ہوا ہے بائبل لینگویج میں وہ بارہ زف آیا ہے اور ڈیول جو ڈیول استعمال ہوا ہے وہ میرے خیال سے سات ٹوٹل انیس سمجھ لیں آپ ورسز ہیں اور میں سمجھتا ہوں اچھا خاصا ذکر قرآن مجید میں شیطان کا اور ابلیس کا بارہ بار آیا ذکر اتنا بار بار آیا کہ آپ اللہ اور رسول اور پھر شیطان یہ ضروری آپ کو پہچاننا یعنی اگر آپ شیطان کو نہیں پہچانیں گے اور یہ واحد کتاب قرآن مجید ہے جو شیطان کو ایول کو برائی کو مایوسی میں لپٹے ہو کو ایکسپوس کر رہا ہے باقاعدہ واضح طور پر اس کو کھول کر بیان کر رہا ہے کلیریفائی کر رہا ہے کہ انسانوں دشمنوں دشمن کو پہچانو اور ہم جتنے انسان ہیں اگر ہم کتاب اللہ نہیں جانتے تو ہمارے پاس پہچان نہیں ہے اس ایولیس شیطان کی اٹھال اور اس نے ہمیں قبضے میں باقاعدہ مایوسی میں لپٹا رکھا ہے بری طرح مایوسی میں لپٹے ہوئے ہیں اور ہم کنٹینیوز اللہ اس کے رسول کے خلاف ایکشن کی جا رہا ہے یہ سمجھتے کہ ہم صحیح کر رہا ہے دوسرا آپ یہ سنیں گے کس طرح وہ مایوس ہوا اور کیوں ہوا تیسرا تو پھر جب وہ اس نے احساس ہو گیا کہ میں اس کو احساس کمتنی کا بھی احساس ہوتا ہے اور پھر وہ کیا ڈیسیجن کرتا ہے ابلیس جس کی وجہ سے وہ شیطان بنتا ہے اور انسان کا دشمن ہو جاتا ہے اور کس طرح پھر وہ گمراہ کر رہا ہے یہ چند آیات میں آج پڑھوں گا یہ انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کو اس کی پہچان ہوگی تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں پڑھیں گے کس طرح وہ ہمارے ساتھ ہم کیسے پہچانیں کس طرح وہ ہمارے ابلیس بنا ہوگا سورہ سواد تھرٹی ایٹ سورت اس کی آیات سیونٹی ون اس کی آیات ہے سو تھرٹی ایٹ کی سیونٹی ون سیونٹی ٹو سیونٹی تری اور سیونٹی فور یہ میں تینوں پچاروں پڑھتا ہوں اس کو سنیے اذ قول ربک للملائک کہ انی خالق بشرا من طین فا اذا سویتو ونفقتو فیہ من روحی فقعو لہو ساجدین فساجد الملائکتو کل ہم اجمعون الا ابلیس استقبرا وکان من الكافرین جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا بے شک میں ایک بشر کو مٹی سے خلق کرنے والا ہوں پھر جب میں اسے ٹھیٹا کر دوں اور اس میں اپنی روح پھوک دوں پس تم اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر جانا پھر تمام فرشتوں نے اکھٹا ہو کر سجدہ کیا سوائے ابلیس اس نے بڑھائے چاہی اور کافروں میں سے ہو گیا اب یہ مطلب ہم کو یہ پتہ چلے گا ان آیات میں کس طریقے سے ابلیس کا وجود آ رہا ہے کس طرح وہ ابلیس کے معنی ہے مایوسی میں لپتاوا دکھی دکھ بھرا تو کس طرح ہوتا دیکھئے جب اللہ نے کہا ملائکہ سے کہ بے شک ایک بشر کو میں مٹی سے خلق کرنے والا ہوں پھر جب میں اسے ٹھیک ٹاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھوک دوں اپنی روح پھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی حصہ روح میں پہلی بچا چکا ہوں کہ جو اللہ کا ہم یہ کلام پڑھ رہے ہیں یہ جو الفاظ استعمال اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس کی سینس اس کی ایسینس اس کا مقصد مقصد وہ پھوک رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں اس بشر میں اپنی روح اپنی روح کا مصد جو اس کی سینس ہے کلمات کی یا اللہ کی کلمات ہیں یا الفاظ ہیں یہ جو آیات میں جو الفاظ استعمال اس کا جو ایسینس ہے اس کا جو مقصد ہے اس بشر میں پھوک دوں فقعو له ساجدین تو تم سب سجدے میں گر جانا بطل تم سجدہ کر دینا تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے بشر کو سجدہ کیوں کروایا کیا مٹی کو سجدہ کروایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس بشر کو جسے مٹی سے خالق کیا جس کے اندر اللہ کے کلام کی اللہ کی آیات کی اللہ کی کتاب کی روح کی اس کو سجدہ کروا رہے ہیں اس بشر کو اللہ تعالیٰ ہم سب انسان جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے اندر اللہ کی آیات کی روح موجود ہے یہ الفاظ جو استعمال کیے جا رہے ہیں اس سے آپ کے اندر جو روح ہے اس سے میچ ہونی چاہیے پروگرامنگ سے نہیں جو آپ کو پروگرام کر دیا آپ کے خاندان جب سنائی جاتے ہیں اردو یا انگریزی یا عربی میں وہ اس روح سے پہچانتا کہ اللہ کی طرف سے آرہی یہ بات یہ روح ہے یہ پہچان ہے یہ نہیں کہہ سکتے قیمت کے روز ہمارے کساب کو سمجھ میں نہیں آیا روح تو اندر ہے ہمارے ہر بشر کے اندر آئی چاہیے اللہ کی روح کے معنی کلام جو اللہ تعالی use کر رہا ہے words now ابھی جو سن رہے ہیں آپ عربی میں words جو اللہ کلام ہے اس کی جو سنس ہے وہ ہمیں معلوم ہے اب جب الفاظ سنتے ہم تو ہم تزدیق کیا ہوتی ہماری روح تزدیق کر دیتی یہ صحیح بات ہے یہ اس کو یہ تو اب سنیے کہ یہاں پر جب اس میں روح ہوگ دوں اس بشر میں جس کو ٹھیک ٹاک اس میں اپنی روح ہوگ دوں تو تم سجدہ کر جانا تو اللہ تعالی لوگ کہتے ہیں اللہ تعالی کے لئے سجدہ ہے انسان کے لئے سجدہ صاحب اللہ تعالی نے کیوں گروہ فرشتوں سے تو میں پھر میں ریپیٹ کر رہا آپ کو جواب یہ ہے اس کا کہ اللہ تعالی نے جو آیات میں جو سنس ہے وہ اللہ کی بات ہے اس بات پر آپ سر تسلیم خم کر دیں ہم سب کرتے لیں سر تسلیم خم بولنے والا کوئی بھی ہو بولنے والا میں ہوں یا کوئی اور ہو اصل بشر کو سجدہ کر رہے آیات کی ویسے تو اللہ نے ملائکہ سے سجدہ کر روح کی ویسے روح تھی نا اس بشر میں اس لئے سجدہ کر روح کہ اپنی روح پھوک رہا ہوں تو اس پہ سجدہ کرو اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ بغیر روح والے انسانوں پہ آگے سجدہ میں تو اب یہ روح سمجھ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے کس نے نہیں کیا ابلیس کیوں ابلیس کے معنی دکھی دکھی دکھ کیا پہنچا اس کو دکھ کیا پہنچا بطلب میں تھا بہتر آگیا جائے اس کی پہچان آجائے لیکن اس نے یہا دکھ اس آیت اور کافروں میں سو گیا اب وہ دکھ تو اس کے لفظ ہے میں نے تو دکھ ہی ہے لیکن اس نے تکبر کیا بڑھائی چاہی بڑھائی کیا چاہ رہا ہے وہ تو آگے آیت میں آگے لیکن اس آیت میں ہم سوچے ہیں کہ وہ اللہ نے کہا تا سجدہ کرنے کو کس نے کہا تو اللہ تعالی جب ایک بات کہہ رہا ہے تو وہ سہنڈرڈ پرسن سچ اور حق ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا بلکل کر دینا چاہیے اور ہمارے معاشرے میں یہ سمجھ جاتا ہے کہ شاید فرشتوں کو فری ویل نہیں دی یہ پہلا پروف ہے کہ فرشتوں کے پاس بھی فری ویل ہے کہ سارے فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کر دو اس شخص کے لئے جس پہ ہم روپ ہوگ دیں تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے سوائے وہ دکھ ہو جالا جسے دکھ پہنچا سوائے جو دکھ بھرا تھا دکھ اس نے سجدہ نہیں کیا وہ انسان اب اس دنیا میں آج بھی اللہ سے جو مایوس اور دکھ میں آ جائے گا وہ سجدہ نہیں کرے اللہ کی عید کو وہ ابلیس کا تابع ہو جائے گا یہ یاد رکھیں میں آپ کو سمجھا کہہ رہا ہوں یہ بہت امپورٹن بات ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی سمجھیں اللہ کی بات پر سر تسلیم خم نہیں کرے ان الفاظوں کو کلام کو کیونکہ وہ ابلیس کے سممیشن میں آ جائے گا اچھے ایک ایک چیز مجھے بتانی تھی سوری بتا دے تمہیں یہ پر کیوں آپ آگے پر ابھی وہاں پر جانے سے پہلے ایک آیت کے ریفرنسز نوٹ کر لیں اپلے پاس دو کی کتی سائت ہے اور ایک بکرہ دو کی سینتی سائت یہ اپنے پاس لکھنے میں آپ اس روح کو سمجھانا چاہتا ایک کسی کانٹیکس میں دیکھئے جو روپ ہوگی ہوگی ہے اس کے لئے ورڈ بھی دیئے پھر جو روپ ہوگی ہوگی ہے اس کے لئے اس نام کے نام کے کسی گندر نہیں ڈالی اللہ نے یہ روح سوائے بشر اور آدم کے کسی بھی جانوروں میں نہیں ہے جانوروں میں نفس یاد ہو سکتی ہے جانور کی جب میں نے عربی میں انگلیش میں کہا ہماری سائیکولوجی ہے ہم سب کو ایک نفس یات سے بنایا سب کی موت آئے گی لیکن ہمارے جانوروں میں روح نہیں اللہ کی یہ یاد رکھ روح سب بشر میں ہے اور وہ ہے اللہ کی آیت کی سنس اور اس کے لئے کلام جو نام ہے جو نام اللہ نے بتایا تھے آدم کو وہ ہمارے پاس موجود ہیں ایسے تو ہم ان ورڈز کی مدد سے روح سمجھ کلمات کلمات کہتے ہیں جمع کلام کی کلمات ورڈز اللہ تعالیٰ نے ان کو القا کر کے سکھا دیئے تو روح تو تھی تو الفاظ ان کو سمجھ میں آگئے اگر روح ہمارے سب کے اندر ہے الفاظ جب کلمات کلام سامنے آ رہے تو اس کو آپ سمجھ سکتے یہ میں نے اس لئے سمجھ تھا بتانے کیونکہ ابھی آگے دیکھیں کیا ہوا سورہ سوٹ تھرڈی ایٹ اس کی سیوئنٹی فائف سیوئنٹی سکھ سائد اس نے یعنی اللہ نے کہا اے ابلیس کس نے تجھے اس کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تخلیق کیا کیا تکبر بڑھا ہی چاہتا ہے یا کیا تو آلہ لوگوں میں سے ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے تُو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور تُو نے اس کو مٹی سے خلق کیا اب دیکھئے جب اللہ تعالی اب یہ اللہ کیوں نہیں کروایا روح نہیں ڈالی اس کے اندر اگر روح ڈال دیتا اللہ تعالی اس کو کلام سکھا دیتا تو مسئلہ سول ہو جاتا اللہ نے آدم بشر میں روح ڈالی اور اس کو کہا سجدہ کرو تو اللہ نے بتاؤ نام بھی بتا دی صحیح ہے تو یہ جو تھے ان بات ہو لی تو انہوں نے اللہ نے کہا اس نے کہا اللہ نے ابلیس کس نے اس سجدہ کرنے سمجھ کیا جسے میں نے اپنے دون ہاتھوں سے خلق کیا اب اللہ بتا رہا اس کی صحیح کیا تکبر چاہتا ہے بڑھائی یعنی یہ اس کی پرابلم ہے بڑھائی چاہتا ہے یا تو اپنے کو عالی سمجھ رہا ہے یعنی یہ دو پوائنٹ سمجھئے کہ جو شخص ابلیس کے تباہ میں ہیں وہ یہ ضرور کرے گا کہ اللہ کی آیا کے آگے سر تسلیم خام اگر نہیں کرے گا تو بڑھائی چاہے گا اپنے کو بڑھائی سمجھے تو دیکھئے اس نے کہا ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے تو نے مجھے آگ سے تخلیق کیا اور اس کو مٹی سے یہ دیکھا سٹینڈرڈ یہ اللہ کا دیا وہ سٹینڈرڈ ہے یہ کہ میں بہتر ہوں اس سے یہ اپنا سٹینڈرڈ بنایا انہوں نے سمجھے آپ کہ آپ کو کمپلیکسیٹی ہے سیویر قسم کی احساس کمتری ہے تو آپ نے باقعدہ ایک سٹینڈرڈ بنا کے کہ میں اس سے بہتر ہوں اور ایک فالس سٹینڈرڈ کیا کس طرح بہتر ہوں کہ مٹی اور آپ کمپیرشن آپ کو دکھا رہا ہے لیکن اس پورے واقعے میں دیکھ اللہ نے کہا جب میں اپنی روح پھوک دوں اپنی میں روح پھوک دوں تو تم سجدے میں گر جانا اس کا ذکر بھی نہیں کیا جو آپ الفاظ سن رہے ہیں میں الفاظوں کے ذریعے آپ روح ٹرانسفر کر رہا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی میرے الفاظوں سے جو مل کے سامنے بات آ رہی ہے اصل چیز روح اس روح کو مینس کر دیا اس نے اور کیا کیا یہ الفاظ دیا ہے کہ مٹی کا ہے مٹی کا اسے آپ نے تخلیق ہے مجھے آگ سے بنائے تو یہ مٹی اور آپ کمپیریشن تو ایک جملہ ہے میری نظر میں اگر آپ دنیا میں آجائیں تو آپ اتنی چیزوں کے کمپیر کر رہے کے زندہ رہی نہیں آپ کمپیریشن کے اندر آپ زندہ ہی نہیں بغیر کمپیریشن کے پتہ آپ کمپیریشن نمبر ون کمپیریشن دیکھیں آپ ملک کمپیریشن آپ کون ہی ہیں پاکستان ہی ہیں پاکستان میں شہر ہے اسلام باد کراچی اور ایک لاہور یہ کیا ہوگیا شہر ملک شہر یہ سب کمپیریشن کون کرا رہا کمپیریشن کون کرا رہا اردو زبان اچھی سندھی اچھی اچھی سب آرہی زبان اللہ نے بنائی ساری کوئی انسان کو دخل نہیں یہ شکلے جو آپ دیکھ رہے رنگ جو دیکھ رہے کالے پیلے نیل یہ سب اللہ بنا رہا میں آج کے بعد سے جب آپ کمپلیکس ہی بات کریں گے آپ خود بتا دیں گے آپ یہ کمپلیکس بتا رہا ہے سمجھے آپ پھر اس میں کلر کاؤ گیا اور ایک تو کمپلیکس ہے عورت مرد کا جھگڑا رہا بتائی یہ آپ یقین کریں مرد اور عورت کو اللہ تعالی نے جسمانی طور پر الگ الگ بنایا نفسیات میں تقریبا نفسیات سیم ہے اللہ کی نظر میں تو ہم اللہ کی نظر میں وہ سب سے اچھا ہے جو سب سے اچھا تقویٰ رکھتا ہے اللہ تعالی سے اس میں عورت مرد کا کوئی دخل نہیں ہے ان کی بچوں کی پوائنٹ او ایک سسٹم بنایا اس میں نہیں جا رہا لیکن کیونکہ